اچھا جی سٹارٹ کر رہا ہوں ایک بہت ہی دھاسو چولستانی بچڑے سے باکمال حسن اور باکمال نسل بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایک نظر اور بچے کو اوپر سے نیچے تک دیکھیں بھائی ماشاءاللہ اچھا جی اب جو میں آپ کو جوڑی دکھا رہا ہوں نا بھائی ماشاءاللہ سبحاناللہ یہ دیکھتے ہی آپ لوگ ابھی بے ساختہ دل سے نکل جائے چلیں جی ایک اور کالے ہبلک کی جوڑی آپ کے لئے نکلوا دیئے اور دونوں ہی دھاسو بچڑے بھائی ماشاءاللہ پاک نظر بچے بچائے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو کٹل مارکٹ کراچی بھائی اس وقت ہم موجود ہیں ٹی ایم ٹی کٹل فارم شوکینو آو شوک کریں تو واقعی میں بھائی آج آپ کو شوک کرائیں گے وقاز بھائی آپ کو یاد ہوگا ابھی لاس سنڈے میرے فارم پر آئے تھے اور مجھے بھی کافی اپریشیٹ کیا بڑی حصلہ اوضائی کریں تو میں نے بھولا بھائی وقاز بھائی کا شوک آج آپ کو دکھاتے ہیں کیونکہ میں نے لاس ویڈیو میں آپ کو اس ویڈیو میں بتایا تھا کہ ابھی آپ کو اندازہ نہیں ہو رہا کہ یہ بندہ ہے کون تو آج انشاءاللہ ان کا شوک دیکھ کر کے آپ کو اندازہ ہو جائے گا وقاز بھائی کا بھی اور ان کے شوک کا بھی کہ بھائی ماشاءاللہ ایک سے بڑھ کر ایک نگی نا اور خاص بات یہ ہے کہ جو بھی جانور آئے گا نا چھوٹا ہے بڑا ہے بہت موٹا ہے بہت نارمل سائز کے اندر ہے لیکن اس کی جو نسل ہوگی نا جو شوک کرنے والے شوکین ہیں پرانے شوکین ہیں وہ دیکھ کر کے ان کا دلخش ہوگا کہ جو نسل کے اندر اور حسن کے اندر جو ہے نا کوئی کمپرومائز نہیں ہے کسی قسم کا وقاز بھائی کا میں آپ کو چھوٹا سا انٹرو دے دوں ان کا زیادہ تر کام ہوتا ہے ٹریڈنگ کا کام ٹھیک ہے نا ان کو پاس مال آتا رہتا ہے پورا سال اچھے سا اچھا مال آتا ہے یہ سیل کرتے ہیں اور لے آتے ہیں باقی ہے کہ بھائی ویڈیو جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں مجھے امید ہے کہ ویڈیو آپ کو لازمی طور پر پسند آئے گی پسند آئے لائکیں شیئر کریں ویڈیو سٹارٹ کریں اچھا جی سٹارٹ کر رہا ہوں ایک بہت ہی دھاسو چولستانی بچڑے سے اللہ پاک نظر بچ سے بچائے اور کیا لکس دے رہا ہے بچڑا ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحاناللہ نافع جھالر دیکھیں ڈبا پرنٹ کے اندر بہترین بچڑا آ رہا ہے بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایک کمر کی گولائیاں وغیرہ ساری چیزیں لیکن ایک بات میں آپ کو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہی بتا دوں کہ یہ جو میں ویلوگ بنا رہا ہوں نا آج یہ صرف اور صرف آپ لوگ کا شوق کرنے کے لیے آپ کا شوق پورا کرنے کے لیے بنا رہا ہوں یہ کوئی کمرشل ویلوگ نہیں ہے ہاں آپ اگر ٹی ایم ٹی کرل فارم وزٹ کرنا چاہیں تو آپ وقاز بھائی سے رابطہ کر کے آ سکتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اوپن ہے شوقینوں کے لیے لیکن یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے یہ ابھی میں کوئی کمرشل ہی نہیں بنا رہا مجھے معلوم بھی نہیں ہے اس میں سے کہ کونسا فور سیل ہے کونسا انہوں نے رکھنا ہے کس کا کیا سین ہے ماشاءاللہ درا کمر وغیرہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ڈبا پرنٹ کے اندر بھرپور بناو میں بھرپور نسل میں ماشاءاللہ چولستانی بچہ یار چلانا شروع کرو درا بچے کو ماشاءاللہ یہ بس میں آپ کو یہ دکھانا چاہ رہا ہوں بھائی ماشاءاللہ کہ ٹی ایم ٹی گیڈل فارم کس لیول کا جو ہے بھائی وہ شوق کر رہے ہیں اللہ پاک جو ہے ان کے کام میں مزید برکت دے اور یقینا آپ لوگ کا بھی دل خوش ہوگا یہ دیکھیں بھائی یہ دیکھیں ماشاءاللہ 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 اور میرا خیال یہ ہے کہ میرے خیال سے یہ دو دات بتا رہے تھے وقاز بھائی یہ دو دات ہے نا بچڑا داتوں میں دو ہے بھائی ذرا وجود دیکھیں ماشاءاللہ اور مشکل سے کوئی چار پانچ مہینے وقاز بھائی نے اس بچے کو پالا ہے یعنی کہ اس کے اوپر کوئی سال دو سال والی محنت نہیں ہے چار پانچ مہینے کی جس کو کہتے ہیں نا چار پانچ چھ مہینے میں تو جانور کی بسم اللہ ہوتی ہے پلنے کی دو دات پر ماشاءاللہ یہ وجود یہ پلائی بس اللہ باگ نظر بچ سے بچائے ذرا چہرہ ایک بار دوبارہ ادھر کرو اور میں کوشش کروں گا دس بارہ جانور آپ کو نکال کے دکھا دوں تاکہ بھرپور آپ کا شوق پورا ہو جائے پانڈے وانڈے بھی ہیں گلابی بچڑے بھی ہیں ہر طرح کی جو ہے نا ورائٹی ہے اچھا جی نیکسٹ بیوٹی نکل والی ہے آپ کے لئے بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ پاک نظر بچ سے بچائے گلابی ناک ایک آنک اس کی کجلی ہے اور ایک آنک اس کی گلابی ہے وہی والا بچہ ہے وہی بچہ بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ بچہ میں دیکھ کر گیا ہوں پہلے بہت ہی بہترین بچہ بھائی اللہ پاک نظر بچ سے بچائے اس کا صرف فریم چیک کریں اور ماشاءاللہ بون اسٹرکچر فریم نسل حسن کونسی چیز ہے گنجائش جس کے اندر جائے نا وہ بچہ پورا نہیں اتر رہا بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ مضبوط ہاتھ پاؤںوں کا چاروں چول برابر بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ذرا چلانا ہے بچے کو اور یہ میرا خیال ہے یہ شاید کھیرہ تھا بچہ جہاں تک مجھے یاد ہے میں لازٹ ٹائم وزٹ کیا تھا تو اس بچے کا بتا رہے تھے کہ یہ بچہ کھیرہ ہے کھیرہ ہی ہے نا یہ دیکھو مجھے یاد تھا کھیرہ ہی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوبصور ہے کہ میں کہہ رہا ہوں لمبی ایک نا تیز چال لے کر رہا ہو مستی والی تھوڑی نا مستی ہو جائے تھوڑی سی تفریح والی چال آ جائے اور یہ ایسا ایک نہیں ہے یہ بچہ ایسے اور بھی ہیں بہت سارے نگین ہیں یار اس قسم کے بچے جو ہے نا کہ بڑی ہائٹ والا بچہ یہ بچولا بچہ نہیں ہے اچھی ہائٹ والا بچہ صحیح ہے اچھے جوڑوں میں پاووں کی مضبوطی جوڑوں کی مضبوطی ذرا چیک کریں اور ساتھ میں پھر حسن بھی مل جائے یہ چیزیں مارکٹ سے آہستہ آہستہ نایاب ہوتی جارہی ہیں اس قسم کی چیزیں حسن مل رہا ہے تو پھر وہ جو ہے بناو نہیں مل رہا بناو مل رہا ہے تو نسل نہیں مل رہی یہ چیزیں جب ایک جگہ مکمل ہو جاتی ہیں تو وہ چیز میں سمجھتا ہوں کہ یونیک ہو جاتی ہے ایک طرح سے ریئر ہو جاتی ہے کیونکہ جب سے ہم خود فارمر بنیں ہم تھوڑا سا مارکٹ میں جب کوئی چیز خریدے نہیں نکلتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ اچھی چیز ملتی نہیں ہے بہرحال اللہ پاک نظر بچے بچے بچائے جن کے نصیب میں بھی ہو تو ان کے لئے قبول فرمائیں یہ بچہ لے جاؤ اگلا نگینہ دکھاؤ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایک نظر اور بچے کو اوپر سے نیچے تک دیکھیں ماشاءاللہ لیند چیک کریں بچے کی ہائٹ چیک کریں ماشاءاللہ ماشاءاللہ مضبوط ٹانگوں میں مضبوط فرم میں اور میرے خیال سے جتنے بھی جانور میں آج آپ کو دکھانے والا ہوں ان میں بچولہ آپ کو کوئی بھی نظر نہیں آئے گا ایک دو شاید بچڑے کوئی آجائیں بچولہ ورنہ جو ان کا شوق ہے نا وہ بڑی ہائٹڈ والے جانوروں کا شوق کرتے ہیں تو اس میں یہ بڑی اچھی بات ہے بچولہ اور ہائٹ والے کی بات میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ اس بی کا فارمر میں نے یہ چیز پچھلے چار شہ مہینے میں ایکسپیرینس کری ہے کہ بچولہ جانور جو ہے نا وہ ایک محدود وقت تک بڑھتا ہے اس کے بعد ظاہری بات ہے جب اس کا سٹرکچر پورا ہو جاتا ہے نا تو اس کی گروت رک جاتی ہے گلائیاں پھر وہ کرتا رہتا ہے بہت زیادہ اچھی لیکن پھر اس کی گروت جو ہے نا وہ ذرا ایک جگہ جا کے سٹاپ ہو جاتی ہے جن کو لانگ ٹرم میں یعنی کہ دو دو سال تین تین سال کا شوق کرنا ہوتا ہے نا اس قسم کے ہائٹ والے بڑے سٹرکچر بڑی لینٹ میں بڑی ہائٹ میں والے بچے جو ہیں نا ان کے لیے بڑے بہترین ہوتے ہیں چلانا میرے بھائی ذرا بچے کو چلانا شروع کرو ماشاءاللہ 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 آپ ذرا اس کا فیوچر پرڈک کریں اگر یہ بچہ دیڑ دو سال پل جائے ماشاءاللہ اللہ پاک نظر بچے بچے کہاں جائے گا یہ بچہ بہت ہی خوبصورت بہت ہی آلہ گئی بہت ہی آلہ ٹھیک ہے جی اس کو بھی لے جائیے مطلب مجھے تعریف کرنے کی ضرورت ہے نہیں آپ خود دیکھیں کہ اس کی آنکھی بھی گلابی ہے اور کتنا خوبصورت اس کے اوپر جائے وہ کانوں کے ساتھ ایک پرنٹ آ رہا ہے گلابی ناک ہر اعتبار سے ماشاءاللہ بچہ جائے نا باکمال حسن میں لے جاؤ یار لیں جی ماشاءاللہ ایک اور حسین نگینہ آپ کے لئے نکال لی ہے ماشاءاللہ وہ آیا تھا ذرا لال شیڈ کے اندر گلابی کے ساتھ یہ آگیا بھئی کان کے اوپر کالا اس کے اوپر وہ آ رہا ہے شیڈ آ رہا ہے گلابی آنکھیں گلابی ناک اور فریم ذرا دیکھیں ماشاءاللہ کتنا بہترین یعنی کہ جو ہے نا اس کے اندر نسل کے اندر بچے ہیں جیسے میں نے آپ کو انٹرو میں ہی بتایا تھا کہ آپ کو نسل میں اور حسن میں کمپرومائز ملے غنی وقاز بھائی کے پاس تو بھائی یہ ہے ٹی ایم ٹی گیٹل فارم کا شوق میں کہوں گا ذرا بچے کو چلا پھرا کے ذرا ایک نظر دکھا دو بھائی ذرا مزہی آجائے ذرا اس کی چال وال دیکھ لیں ذرا مستیاں بھی دیکھ لیں ماشاءاللہ پیچھے سے کمر دیکھیں بھائی ہوئے 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 کیا یار ایسی چیزیں دیکھ کرنا لٹریلی کوئی بندہ خریداری کرے یا نہ کرے لیکن دیکھ کے دل خوش ہو جاتا ہے یار شوق پورا ہو جاتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور یہ بچے میں آپ کو بتا دوں کوئی کوئی کھیرہ بچہ آرہا ہے کوئی کوئی دو دانت بچہ آرہا ہے میکسیمم اس میں چار چھ دانت والے بچے ہیں نہیں وقاز بھائی اتنا لمبا عرصہ پالتے نہیں ہیں جلدہ جلدہ جو ہے نا جیسی ان کی کوئی اچھی وہ ہوتی ہے کوئی ان کو آفر لگتی ہے ان کا شوق پورا ہوتا ہے وہ بیج دیتے ہیں کوئی شرط وغیرہ بھی نہیں لگاتے کہ بھائی میرے پاس ہی پلے گا یا کوئی اور اس کے سمجھے بھی کوئی معاملہ نہیں ہے تو بہت ہی ایک بہترین جو ہے نا وہ کلیکشن آج آپ کو میں دکھا رہا ہوں ذرا ایک بار چہرہ ادھر کر رہا ہوں میرے بھائی ذرا فیس بیوٹی میں دیکھنا چاہ رہا ہوں بچے کی تھوڑا سا چہرہ ادھر کرتے ہوئے نقرے کر رہا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھو بھائی ہوئے 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 اس طرف سے دیکھو ماشاءاللہ دونوں آنکھیں گلابیں ہیں یہی دیکھنا چاہ رہا تھا میں ماشاءاللہ صحیح ہے اس کو بھی لے جاؤ اور اگلا جانور لے کر رہا ہوں اچھا جی اب جو میں آپ کو جوڑی دکھا رہا ہوں بھائی ماشاءاللہ سبحاناللہ یہ دیکھتے ہی آپ لوگ ابھی بے ساختہ دل سے نکل جائے گا اور میں چاہوں گا کہ وہ چیز آپ کی جو ہے وہ کمنٹ میں بھی اگر آ جائے تو بھائی مزہ ہی آ جائے بھائی کالے پانڈوں کی جوڑی بھائی اور گلابی ناک کے اندر ماشاءاللہ ذرا آہستہ آہستہ میں فریم اپنا وائٹ کرتا جا رہا ہوں اب ذرا دیکھتے جائیں ان کا حسن اللہ پاک نظر بچے بچائے بھائی ماشاءاللہ ذرا چہرے میری طرف نکالو دونوں کے ہوئے 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 یہ دیکھو بھائی چاروں پاؤں پہ ادھر بھی موزے آ رہے ہیں ادھر بھی چاروں پاؤں پہ موزے آ رہے ہیں گلابی ناک کالے پانڈے کالے ابلک کے اندر بھرپور حسن میں ماشاءاللہ بھرپور بناو کے اندر بچے دونوں کھڑے ہیں میں کہہ رہا ہوں ذرا دونوں کو ساتھ چلا کے سامنے ایک لمبی چال لے کر آ جاؤ دونوں کا ذرا حسن وغیرہ واضح ہو جائے مزہ ہی آ جائے بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور جہاں تک میری معلومات ہیں مجھے پتہ ہے یہ دونوں بچڑے میرے خالصے فور سیل بھی ہیں تو یہ آپ وقاز بھائی سے اس حوالے سے بات کر سکتے ہیں تو یہ والے انشاءاللہ مجھے امکان ہے کہ مل جائیں گے لیکن دونوں میرے خالصے ساتھ ہی ملیں گے اکیلا نہیں ملے گا کوئی ان میں سے باقی آپ ان سے رابطہ کریے گا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا یہ والے بچے میرے حساب سے جو ہے نا میرے خالصے فور سیل ہیں ماشاءاللہ 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 اللہ پاک نظر بچے بچائے دونوں کو ذرا صحیح صحیح کھڑا کرو اس کو چارچول کھڑا کرو ماشاءاللہ اس کو ذرا چارچول کرو نہیں اس طرف کراو اس طرف نکالو بس بس یہ چیز چیک کریں چہرہ تھوڑا در میری طرف ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھئی ماشاءاللہ دونوں آنکھوں پہ چشمیں گلابی ناک ہوئے 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 کالا پانڈا پاموں پہ موزے اور بھرپور بناو میں بھرپور نافجالر میں اس کو بھی دکھا دو بھئی تھوڑا سا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی امدہ بہت ہی عالی بھرپور بہترین جوڑی ہے دونوں بھائیوں کی ماشاءاللہ دی پانڈے بوائز صحیح جی لے جائیے بھائی ان دونوں کو ایک چکر اور میں کہہ رہا ہوں ذرا چلاو اور پھر لے جاؤ بھائی کمنٹ کر کے مجھے لازمی آپ لوگوں نے ریویو دینا ہے کہ ٹی ایم ٹی کٹل فارم کا وقاس بھائی کا آپ کو شوق کیسا لگ رہا ہے بھائی جو لوگ پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو وہ تو لازمی جو ہے نا وہ ریویو دیں پرانے لوگ تو جانتے ہی ہیں وقاس بھائی کو بھائی ماشاءاللہ 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 دونوں ساتھ مڑے ہیں نا کیا ویو آیا ہے ماشاءاللہ سے آجو بھائی آجو 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 ماشاءاللہ 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 ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے لے جائیے لے جائیے ماشاءاللہ بھائی ماشاءاللہ کتنے خوبصورت لک کے ساتھ بچڑا کھڑا ہوا ہے بھائی ماشاءاللہ یہ اس کی ذرا جھالر دیکھیں اس کا چہرہ دیکھیں سلامی دیکھیں ماشاءاللہ لینٹ دیکھیں اور یہ ذرا پاؤںوں کی مضبوطی دیکھیں یار نلیاں دیکھیں گھٹنے دیکھیں ماشاءاللہ بھائی نظر بچ سے بچائے ذرا فل فریم میں دھاسو بچڑا جس کو کہتے ہیں بھرپور شوق کرنے والا حسن میں بھی بے مثال اور ونس اگن نسل میں فریم میں بے مثال بچڑا بھائی کھڑی گردن نافع جالر بھرپور سلامی بہترین آنکھوں پہ چشمیں گلابی ناک ذرا چلاو یار بچڑے کو یہ چیزیں ایک ایک جانور میں ساری چیزیں ملنا نا بھائی یہ نصیب ہوتا ہے بھائی اللہ پاک کی قدرت ہے ماشاءاللہ اللہ پاک نظر بچ سے بچائے تو وقاس بھائی کے شوق کی یقیناً داد دینی پڑے گی بھائی ماشاءاللہ ایک سے بڑھ کر ایک نگینہ رکھا ہے انہوں نے ماشاءاللہ ماشاءاللہ چلاو بھائی بچے کو چلاو 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ سیجی لے جائیے اس کو بھی اور اگلا نگینہ جلدی سے دکھاتا ہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ چیزوں کا شوق آپ کو کرا سکوں مجھے بھرپور کانفیڈنس ہے کہ مجھے زیادہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے جو بندہ پہچان رکھتا ہے نا شوقین وہ ایک نظر میں دیکھتے ہی چیز کو سمجھ جاتا ہے کہ کیا چیز دکھائی جا رہی ہے میرے اپنے بہت پرانے تعلق والے بہت بڑے بڑے فارمرز ہیں جو یہاں سے لے کر چیز جاتے ہیں اور پھر اس کو پال کے اپنا برینڈ بناتے ہیں تو یہ ہے بھائی ٹی ایم ٹی کٹل فارم جو بڑے بڑے فارمز پر یہاں سے مال جاتا ہے وہ پھر آگے وہ پروان چڑھتا ہے اور وہ ایک نام کرتا ہے یہ چیز ہے بھائی چلیں جی ایک اور کالے حبلک کی جوڑی آپ کے لئے نکلوا دی ہے اور دونوں ہی دھانسو بچڑے ہیں بھائی ماشاءاللہ اللہ پاک نظر بچ سے بچائے یہ بچڑا دیکھیں پہلے چیک کریں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بچڑا ہے دل سے دعا بھی نکل رہی ہے اور دل سے ماشاءاللہ سبحاناللہ نکل رہا ہے اللہ پاک وقاز بھائی کے شوق میں برکت دے ٹی ایم ٹی کٹل فارم جب بھی لاتا ہے نا کوئی نگی نہ نکال کے لے کر آتا یہ ذرا یہ چیک کریں ماشاءاللہ ماشاءاللہ نسل کی مضبوطی دیکھیں بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ پاہوں کی مضبوطی نسل برپور ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی بہترین میں کہوں گا ایک مطبع ان کو بھی ذرا چلا کے لے کر آئے کالے ابلک کے اندر کتنا خوبصورت پرنٹ آ رہا ہے اس بچڑے کے چہرے کے اوپر ماشاءاللہ ماشاءاللہ پیچھے بھی بھائی ایک پیچھ آ رہا ہے یہ دیکھو دونوں کی بہترین جوڑی ہے بچڑوں کی ماشاءاللہ یار میں آپ کو لٹرلی بتاؤں میں کوئی مبالغہ آرائی نہیں کر رہا اس قسم کے جو آپ کو بچے دکھا رہا اتنا سارے ایک ایک بچہ کہیں پنجاب میں ہمیں رپورٹ مل جائے نا کسی شوقین کو کہ ایسا بچہ ایک کھڑا ہے تو لوگ اپنا ایک ایک دو دو دن لگا کے اپنا فیول آ کے صرف اسے ایک بچے کے لیے جاتے ہیں وہاں موقع پہ جا کے جانا اس کا سودا کرتے ہیں تو یہ چیزیں ہمیں ماشاءاللہ کراچی میں دیکھنے کے لیے مل رہی ہیں تو اس سے بڑی اور کیا بات ہے ہمارا شوق یہی بڑی پورا ہو رہا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یار اس کو بھی ذرا سا صحیح طریقے سے کھڑا کریں ماشاءاللہ کیا بچڑا ہے یار یہ بچڑا گر پل ہے دو سال ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھ دیکھ کے بس یہی دل چاہ رہا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بولتے رہو بھئی پہلے جو ہے نا یقین کریں میں جب فارمر نہیں تھا تو تب میں جب چیز کو دیکھتا تھا تو بس میں اس کے حسن پر ہی فیدہ ہو جاتا تھا لیکن اب جو میری دل سے وہ نکلتی ہے نا ماشاءاللہ سبحاناللہ وہ نسل کو فریم کو دیکھ کے نا وہ نکلتے ہیں کہ بھئی کیونکہ اصل مزہ تو تب آتا ہے کہ جب چیز آپ کے پاس پلے اور وہ پلتی رہے وہ اپنا ریزلٹ بھرپور دیتی رہے ایسی چیز کو دیکھ کے مزہ آتا ہے کہ آپ جب محنت کرنے بیٹھے نا اس کے اوپر سال لگائیں دیڑ سال لگائیں تو یہ نہ ہو گیا ایک جگہ پر آ کر کے چیز روک جائے تو یہ ان چیزوں میں سے ہیں گنجائشیں آپ ان کی دیکھیں سینہ آگے دیکھیں کتنا کھلا سینہ ہے بچے کا ماشاءاللہ مطلب اس کو بھرتے رہو بھرتے رہو بھرتے رہو تو یہ چیزیں ہیں یہ پوائنٹس ہیں ایک ایک پوائنٹ ہے ماشاءاللہ بچے جو نا وہ نسلوں میں بھی پورے ہیں اور حسن تو آپ کے سامنے ہی ہے بھئی ٹھیک ہے یار ایک چکر اور ذرا ساتھ چال چلاو اچھی سی چال ہو جائے ایک مزہدار سی پھر اس کے بعد لے جانا ان کو میں چاہیے رہا ہوں کہ آپ کو زیادہ جانور دکھا دوں اس لئے زیادہ لمبی نہیں کر رہا یہ چیز ہے بھئی شورٹ شورٹ ویڈیو بنا رہے ہیں آج ماشاءاللہ ماشاءاللہ آجو بھئی لے کے آجو 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ آنے دو لیفٹ والے بچڑے کی چال دیکھئے گا یار تھوڑا قریب کر لو یار فریم سے باہر جا رہے ہیں دونوں ماشاءاللہ آجو بھئی آجو 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 میں تو بس اسی کوئی ہے دیکھا ہے یارو لیں جی دو نگینے اور حاضر ہیں آپ کے سامنے دوبارہ کالے چشمے کے اندر دو بچے آئے گا بھی گلابی ناک کے اندر اس سے پہلے بھی دو دکھا دیئے اور اس کے بعد بھی آئے گا ماشاءاللہ اس بچے کی گردن چیک کریں اللہ پاک نظر بچ سے بچائے نافع جھالر فریم ہر جانور میں چاری چیزیں مکمل نظر آ رہی ہیں تو بھر کس کس کے اوبر بندہ کیا کیا بولے یہ بات سمجھ سے بار ہو جاتی ذرا اس کے سلامی دیکھیں بچے کی ماشاءاللہ سیدھی کھڑت ماشاءاللہ نافع جھالر سیدھے پلرز ہیں بھرپور فریم اور بھرپور نسل چلاو یار دونوں کو چلاو ذرا اور تیز چلاو بھئی ماشاءاللہ میں نے آپ کو جو بات بولی تھی اب دکھا دکھا کر مجھے بھی بڑے دل سے خوشی ہو رہی ہے مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو ویڈیو یہ لازمی آج کی پسند آئے گی جس قسم کی کلیکشن ہے چلو میرا بھائی چلو 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 آجوا بھائی آجوا اسی سپیڈ میں واپسی بھی آ جائیں سامنے سے بھی آ جائے تو مزہ ہی آجائے آجوا بھائی آجوا 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 یہ چیز یہ چیز میرا بھائی یہ چیز وہ بھی بہترین بہترین ماشاءاللہ بھائی ماشاءاللہ ایک اور نگینہ آپ کے سامنے حاضر ہے اور ایک اور اچھے لک کے ساتھ بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس کے بھی پلرز دیکھ لیں بھائی اس کی بھی نافہ جھالر دیکھ لیں لال پاسے کے اندر آ رہا ہے لائن کنگ پرنٹ ہم اس کو بولتے ہیں بیل کتنی ہے بچڑے کی ماشاءاللہ ماشاءاللہ سلامی نافہ جھالر ہر چیز میں ہر جانور جو آ رہا ہے وہ برپور آ رہا ہے حسن میں بھی نسل میں بھی بناو جو بات بولی تھی وہ دیکھنے کو بھی مل رہی ہے بڑا مزہ آ رہا ہے اب میں کہوں گا اس کی بھی دارا مستی والی چال ہو جائے سلامی بھی مضبوط گردن بھی مضبوط اور میں ایک اور بات بتاؤں آپ ایک اور بات بتاؤں یہ جتنا بھی جانور آپ کو آج میں دکھا رہا ہوں یہ تقریباً مارکٹ سے سارے چھپے ہوئے جانور ہیں آج فرس ٹائم میں جو انہیں ان کو ریویل کر رہا ہوں اس سے پہلے آپ نے ان جانوروں کا ویلوگ نہیں دیکھا ہوگا اس سے پہلے آپ لوگوں نے جو انہیں جانور نہیں دیکھے ہوں کہ چھپائے ہوئے جانور تھے تو بھئی یہ سارا سین ہے بھئی آپ لوگا شوق دیکھ رہے ہیں ٹی ایم ٹی کٹل فارم کا ایک ایک جانور کو دیکھ کے نا دل سے خوشی ہو رہی ہے اور محنت اور پلائی ہر چیز میں ماشاءاللہ بھئی برپور کافی بڑا بچڑا ہے یہ یقین کریں جتنے بڑے بڑے بچڑے ہیں نا موبائل کی ویڈیو میں ہیں اس طریقے سے دیکھنے میں ان کا حق ادا ہو نہیں رہے آپ لوگوں کو میں ریکمینڈ کروں گا کہ ٹی ایم ٹی کٹل فارم آئیں اور آ کر کے ان کو لائف دیکھیں گے تو پھر آپ کو ذرا پتا چلے گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ پاک نظر بچ سے بچا ہے ٹھیک ہے جی اس کو لے جائیے اور آخری بچڑا لے کر آئیے اب اس کے بعد چلیں جی لاس بٹ نوٹ لیسٹ بہت ہی خوبصورت بہت ہی اچھے بناو میں اچھے فریم میں بڑی ہائٹ میں نافع جھالر بھی برپور حسن بھی برپور ماشاءاللہ اور بناو بھی برپور اور سائز بھی برپور بہت ہی بڑا بچڑا ہے میرے خیال سے بھی تک جو بچڑا ہے نا جتنے بھی میں خیال سے یہ سب سے بڑا والا بچڑا ہے ان سب میں تو اس کو بھی بھائی زیادہ چلانا شروع کرو اور اسی بات کے اوپر میں آج کی اسی بچڑے پر ویڈیو اینڈ کروں گا کہ ٹی ایم ٹی کٹل فارم کا آپ لوگ کو بھائی شوق کیسا لگا یہ آپ لوگوں نے لازمی کمنٹ کر کے بتانا ہے اور میں وزٹنگ کے حوالے سے میں اناؤنس کر دوں گا اپنی اگلی کسی ویڈیو میں کیونکہ ابھی میں نے معلوم کیا نہیں ہے کہ انہوں نے گیٹس اوپن کر دی ہیں شوقینوں کے لیے کہ نہیں کیے لیکن میں جو ہوں آپ کو وقاس بھائی سے پوچھ کے بتا دوں گا ویسے سٹارٹ میں انٹرو میں پینفلیکس میں نمبر بھی لکھا باتا آپ لوگ بھی چاہیں تو وقاس بھائی سے رابطہ کریں اور کونسا اس میں فور سیل ہے کونسا نہیں ہے یہ سارے معاملات بھی آپ ان سے معلوم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی ایک بار اور چلاؤ بچڑے کو آخری ایک چال دیکھیں بچڑے کی ما شاء اللہ ما شاء اللہ اللہ پاک نظر بچ سے بچائے بھائی بہت ہی خوبصورت بہت ہی پیارا بہت ہی بہترین شوق ٹی ایم ٹی کی کٹل فارم نام یاد رکھیے گا انشاءاللہ ہو ساگا تو یہاں پر دوبارہ چکل لگائیں گے اور دوبارہ ان کی اور جو نیو کلیکشن آئی گی تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے ٹھیک ہے بھائیہ تو اسی باری ویڈیو اینڈ کرتے ہیں پسند آئے لائکن شیئر کریں مزید ویڈیوز کے لیے کٹل مارکٹ کراچی سبسکرائب کریں تینکیو سو مچ اسلام علیکم